دوستو کیسے ہیں آپ، فرسٹ اکتوبر 2018 کی رات سعودی عرب سے تین انٹیلیجنس آفیشلز استمبول پہنچے۔ ان میں سے دو ایسے لوگ تھے جو کرون پرنس محمد بن سلمان کے آفیس میں کام کرتے تھے۔ اس کے چند گھنٹوں بعد جب دو اکتوبر کی تاریخ شروع ہو چکی تھی اندھیرے میں ایک اور سعودی پرائیویٹ جیٹ استمبول میں اترا۔ اس میں درجن بھر سے زیادہ سعودی اہلکار تھے۔ اس ٹیم کی قیادت سعودی انٹیلیجنس اہلکار مہر عبدالعزیز مترب کر رہے تھے۔ مترب کئی دفعہ تصاویر میں کرون پرنس کے ساتھ دیکھے جا چکے تھے جس سے یوں لگتا ہے کہ وہ ان کے قریبی ساتھی تھے یا ان کی ٹیم میں تھے۔ ان آنے والوں میں ایک ڈاکٹر کرنل سالہ طبیقی بھی شامل تھے۔ یہ سعودی عرب میں فورنزک ایکسپرٹ تھے اور موبائل اٹوپسی جسے پوسٹ مارٹم بھی کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ سعودی عرب سے آنے والی ٹیم میں کچھ اہلکاروں کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا اس لیے وہ چیک نہیں ہو سکے ائرپورٹ پر کہ ان کے بیگز میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ دوستو سیدھے استمبول ائرپورٹ سے سعودی ایمبیسی پہنچے۔ سعودی ایمبیسی کو انہوں نے اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں کسی نے خفیہ کیمرے یا آڈیو انسٹرومنٹ یا کوئی اور بگ ڈیوائس تو نہیں انسٹال کر دی۔ کوئی جاسوس تو سفارت خانے میں نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے سعودی سفارت خانے کی جاسوسی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سب چیک کرنے کے بعد جب اتمنان ہو گیا تو انہوں نے اسی دن دو اکتوبر کو سعودی ایمبیسی سے جمال خوش روگی کو فون کروایا اور کہا کہ وہ آ کر اپنے کاغذات رسول کر لیں۔ سعودی انٹیلیجنس یہ سب کر رہی تھی لیکن اس بات سے وہ بلکل بے خبر تھی کہ ان کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ ایمبیسی کے اندر کی جانے والی ایک ایک بات ترک انٹیلیجنس سن رہی تھی اور صاف صاف سن رہی تھی۔ ایک ایک کال جو سعودی سفارت خانے سے کہیں بھی ہو رہی تھی وہ ریکارڈ ہو رہی تھی۔ چاروں طرف سے ایمبیسی کے باہر سے ویڈیوز بن رہی تھی اور ایک ترک انٹیلیجنس کے ٹین سعودی عرب سے آنے والے ایک ایک شخص کی نگرانی کر رہی تھی۔ لیکن دوستو جمال خشوگ جی کو کون سے کاغذات چاہیئے تھے جس کے لیے انہیں سعودی سفارت خانے سے اتنا اچانک بلائیا گئے۔ دراصل یہ اچانک نہیں تھا۔ کئی دن سے جمال خشوگ جی ان کاغذات کو حاصل کرنے کیلئے کوشش کر رہے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ سعودی صحافی کو زندگی کی اس سٹیج پر جب ان کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی ان کے بیوی بچے ان سے چھن چکے تھے انہیں ایک محبت ملی۔ ایک چھتیس سالہ ترکش ڈاکٹر ختیجہ تھی۔ دونوں میں اتفاقی ملاقات امریکہ میں ہوئی جو جلد ہی جذباتی تعلق میں بدل گئی اور دونوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے ہی شادی کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے لیے انہیں کچھ رسمی کاغذی کاروائی کی ضرورت تھی جس کے لیے جمال خشوگ جی کو واشنگٹن میں سعودی سوارت خانے جانا پڑا۔ شاید یہ طلاق کے کاغذات ان کو چاہیے تھے اپنی سابقہ بیوی کے طرف سے۔ لیکن حیران کن طور پر ایمبیسی نے انہیں کہا کہ یہ پیپرز انہیں واشنگٹن سے نہیں، ترکی میں سعودی سوارت خانے سے ملیں گے۔ یعنی استمبول سے۔ جمال خشوگ جی کے لیے یہ پریشان کن بات تھی کہ یہ عام سے کاغذات ہیں یہاں کیوں نہیں مل سکتے۔ لیکن وہ مطمئن رہے کہ ترکی میں تو ان کے اچھے رابطے ہیں اس لیے وہ کاغذات وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے ترکی جانے کا فیصلہ کیا اور جاتے ہوئے ڈاکٹر اختیجہ کو بھی ساتھ لیا اور ان سے کچھ اہم ترک اہدداروں کے نمبرز وغیرہ شیئر کر دیئے کہ اگر سعودی اہلکار انہیں کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو وہ ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں۔ لیکن جب وہ ترکی آئے اور استمبول میں سعودی سفارت خانے میں اپنے پیپرز کے لیے گئے تو سعودی سفارتی عملے نے ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ انہیں ویلکم کہا۔ سفارت خانے نے کہا کہ آپ کے کاغذہ تیار ہونے میں چار پانچ چھے دن لگیں گے آپ پانچویں دن آ جائیں یا ہم آپ کو جب کال کریں تو آپ آ جائیں۔ اب یہاں پھیر جمال اکشوک جی کا ماتھا تھنکا کہ اس معمولی سے کام کے لیے اتنے دن کیوں؟ لیکن انہوں نے واپسی پر خود کو اور اپنی منگیتر ڈاکٹر ختیجہ کو تسلی دی کہ واشنگٹن میں سعودی سفیر ایم بی ایس کے بھائی خالد بن سلمان سے ان کی بہت اچھی گپ شپ ہے اچھی دوستی ہے۔ سعودی حکومت بھلے ان سے الکا پھلکا خفا ہے لیکن وہ ترکی میں ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس پر انہیں سزا دی جائے نہ ہی سعودی عرب میں ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کی کاروائی چل رہی ہے۔ لیکن دوستو ان کے جانے کے فوراں بعد سعودی سفارت خانے سے ایک فون کال سعودی عرب ریاض میں کی گئی۔ اس کال میں بتایا گیا کہ جمال اکشوک جی آئے تھے اور اب ہم نے انہیں کچھ دن بعد کا وقت دیا ہے۔ یہ کال ترک انٹیلیجنس نے ریکارڈ کر لی اور غالباً اس کے فوراں بعد سعودی ایم ایسی میں خفیہ آلات لگا کر ترک انٹیلیجنس نے ریکارڈنگ بھی شروع کر دی تھی۔ تو دوستو اس فون کال کے بعد دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کی دوپہر ایک بچ کر چودہ منٹ پر جمال اکشوک جی استمبول کی سعودی ایم ایسی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی مگیتر ڈاکٹر ختیجہ کو کچھ دور گاڑی میں ہی سفارت خانے کے دروازے کے بلکل ساتھ چند قدم کے فاصلے پر روکا اور کہا کہ وہ ان کے آنے کا انتظار کریں۔ اگر دیر ہو جائے تو فوراً ان ترکی ہائی افیشلز کے نمبر پر کال کریں جن کے نمبرز انہوں نے ختیجہ کو پہلے ہی سیو کروا دیئے تھے۔ ان کے خیال میں انہیں سعودی ایم ایسی میں صرف پانچ دس منٹ ہی لگنے چاہیے تھے۔ لیکن جب ایک بج کے چوندہ منٹ پر گیا شخص تین بجے تک واپس نہیں آیا تو ختیجہ کی پریشانی بہت بڑھ گئی۔ سعودی سفارت خانے میں اپنا فون لے کر نہیں جایا جا سکتا۔ اس لیے جمال خشوک جی اپنا فون ختیجہ کو دے کر گئے تھے سو وہ اپنے مگیتر کو فون پر پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ ڈاکٹر ختیجہ نے گاڑی سے نکل کر سعودی ایم ایسی کے دروازے پر کھڑے گاڑ سے پوچھا کہ اندر ان کے ایک ساتھی گئے تھے وہ کہاں ہیں۔ گاڑ نے جواب دیا سفارت خانہ تو کب کا بند ہو چکا اندر تو کوئی بھی نہیں۔ ختیجہ کے لیے یہ الام بیل تھی۔ انہوں نے فوراً اس ایمرجنسی نمبر پر کال کی جو جمال خشوک جی نے انہیں دیا تھا۔ یہ ترک صدر طیب اردوان کے سینئر ایڈوائزر کا نمبر تھا۔ سینئر ایڈوائزر نے کال پک کی اور خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً جمال خشوک جی کی گمشدگی کے اطلاع صدر طیب اردوان کو بھی دے دی۔ چند منٹ میں یہ خبر پورے ترکی میں ہائی افیشلز تک پھیل چکی تھی۔ رات ہونے تک واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس تک میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سعودی ایم ایسی میں داخلے کے بعد جمال خشوک جی اقائب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ختیجہ نے صبح ایک بجے تک سعودی ایم ایسی کے باہر انتظار کیا اور پھر مایوس چہرہ لیے۔ غمزدہ واپس لوٹی اور اپنے مویتر کی معلومات کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ دو دن گزر گئے لیکن ان کا کہیں آتا پتا نہیں تھا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ جہاں جمال خشوک جی باقاعدگی سے اب لکھنے لگے تھے اس نے پہلے تو ان کے لیے ایک پیغام چھاپا کہ وہ جہاں بھی ہیں یاد رکھیں ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن دو دن بعد پانچ اکتوبر کو جب ان کا کولم چھپنا تھا اور اخبار کو کولم نیا نہیں ملا تو انہوں نے خشوک جی کے کولم کی جگہ کچھ نہیں چھاپا۔ صفحے کا وہ حصہ خالی ہی چھاپ دیا گیا اور بتایا گیا کہ کولم نگار سعودی ایمبیسی میں جانے کے بعد سے گمشدہ ہے۔ اس خالی کالم نے دوستو پوری دنیا میں جمال خشوک جی کی سعودی ایمبیسی میں گمشدگی کو بریکنگ نیوز بنا دیا۔ اسی دن کرون پرنس ایمبیس بلومبرگ کو ایک انٹریو دے رہے تھے جس میں انٹریوئر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جمال خشوک جی کہاں ہیں۔ ایمبیس نے انکار کیا اور کہا کہ ان کے علم میں بس اتنا ہے کہ وہ سعودی سوارت خانے میں آئے تھے اور پھر کچھ دیر بعد چلے گئے۔ پھر سوال ہوا کہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اب سعودی سوارت خانے میں نہیں ہیں۔ ایمبیس نے جواب دیا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سعودی سوارت خانے میں نہیں ہیں۔ سعودی عرب مسلسل جمال خشوک جی کے بارے میں کسی معلومات سے انکار کرتا رہا حالانکہ کہانی بلکل کچھ اور تھی۔ ترک انٹیلیجنس نے سعودی ایمیسی کی تمام ریکارڈنگز اور ان کا ترجمہ ترک صدر طیب اردوان تک پہنچا دیا تھا۔ طیب اردوان یہ ریکارڈنگز جو کہ ایکچولی سات گھنٹے کی تھی لیکن اس میں پنتالیس منٹ جو تھے وہ بہت اہم تھے۔ یہ ریکارڈنگ ان تک پہنچا دی گئی تھی۔ تو طیب اردوان یہ ریکارڈنگز سنتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حرام حرام پکارنے لگے۔ انہوں نے سعودی عرب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن سعودی عرب نے جمال خشوق جی کے قتل یا ایسے کسی بھی واقعے کی معلومات سے انکار کیا۔ اب ترک صدر طیب اردوان تو پہلے ہی سعودی عرب کے روئیے اور خاص طور پر ایم بی ایس سے پریشان تھے۔ کیونکہ ترکی کے قطر سے اچھے تعلقات پر سعودی عرب بار بار انہیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ طیب اردوان چاہتے تھے کہ ایم بی ایس یا تو کرون پرنس ہی نہ رہیں یا پھر بادشاہ ان کو وزارت خارجہ کے کچھ معاملات سے الگ کر لیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ ترک صدر طیب اردوان جمال خشوق جی کے معاملے کو ان آڈیو ٹیپس کو ایک لیورج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہوں کہ اس دباؤ میں سعودی عرب سے اپنی کچھ باتیں منوالیں۔ لیکن ہوا یہ کہ سعودی عرب نے اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ترکی کس قدر معلومات رکھتا ہے اور طیب اردوان کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ آپ دوستو یاد رکھیں کہ ایک صدیوں پر محیط زمانہ ایسا تھا جب ترکوں نے عرب خطے اور حجاز جہاں مکہ مدینہ ہے ان پر حکومت کی ہے اور یہ ان کی کالونی تھا۔ ان کے ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ آل سعود کے پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز نے ترکوں کے نماندہ حاشمیوں سے ہی حجاز کا علاقہ چھنا تھا۔ یہ پرانی دشمنی بھی تھی پھر انہی دنوں سعودی عرب نے قطر کا بائیکارٹ کیا تو ترکی کو بھی انہوں نے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی قطر کا بائیکارٹ کریں۔ یہ پرانی دشمنی بھی تھی پھر انہی دنوں سعودی عرب نے قطر کا بائیکارٹ کیا تو ترکی کو بھی انہوں نے مجبور کرنے کی کوشش ہی کہ وہ بھی قطر کا بائیکارٹ کر دیں۔ ترک صدر نے نا صرف صاف صاف انکار کیا بلکہ یہ کہا کہ قطر کو دہشتگردوں کا سپورٹر کہنا بہت بڑا الزام ہے۔ میں انہیں پندرہ سال سے جانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ انہی الزامات کے پیچھے کوئی اور گیم ہے۔ اس گیم کو کون کھیل رہا ہے یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، ایسا طیب اردوان نے کہا۔ اس کے بعد جب ترکی افیشلز نے سعودی عرب سے قطر کے معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی، سوارتکاری کی کوشش کی تو سعودی عرب سے صاف صاف جواب آیا۔ یا تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں یا پھر ہم آپ کو دشمنوں میں گنیں گے۔ اس جواب کے بعد سے ترک صدر طیب اردوان سمجھنے لگے تھے کہ کرون پرنس ایم بی ایس کے ہوتے ترک سعودی تعلقات میں مسائل ہی رہیں گے۔ تو خیر طیب اردوان نے دیکھا کہ سعودی عرب انہیں سیریس لینے کو تیار نہیں تو انہوں نے سعودی عرب پر دباؤ بڑھانے کے لیے جمالک شوجی کے سعودی سفارت خانے میں جانے کے معاملات ان آڈیو ٹیپس میں جو معلومات تھی ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں پیسیز میں میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیا۔ یہ معلومات خوفناک، دل دہلا دینے والی اور غیر انسانی تھی۔ تو کہانی کچھ یوں تھی کہ جس دن یعنی دو اکتوبر کو سعودی عرب سے پندرہ افیشلز کی ٹیم سعودی سفارت خانے پہنچی تھی اس دن کے لیے جمالک شوگ جی کو بلائیا گیا۔ شوگ جی کے ایمبیسی میں داخلے سے پہلے ڈاکٹر کرنل سال ہے اپنے ساتھیوں سے سفارت خانے کے اندر یہ اس ڈاکٹر جو سعودی عرب سے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لاش کے ٹکڑے کرتے ہوئے میوزک سنتے ہیں یا کافی پیتے ہیں۔ اس ریکارڈنگ سے معلوم ہوا کہ جو ٹیم سعودی عرب سے سرکاری جہاز پر پرائیویٹ جیٹ پر آئی تھی وہ جمالک شوگ جی کو قتل کرنے ہی کے ارادے سے آئی تھی۔ جیسے ہی ایک بچ کر چودہ منٹ پر جمالک شوگ جی سفارت خانے میں داخل ہوئے اندر ان کا واسطہ اس ہی ٹیم سے پڑا اور یہ انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے جمال سے کہا کہ ہم تمہیں واپس سعودی عرب لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں انٹرپول کے ٹیم لینے آ رہی ہے تب تک ہم تمہیں روک کر رکھیں گے۔ جمالک شوگ جی نے کہا میں ضرور اپنے ملک جاؤں گا لیکن یہ جو تم کر رہے ہو یہ کسی بھی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ٹیم جو انٹیلیجنس، افیسر، مہرمطرب کی قیادت میں انہیں پکڑنے آئی تھی اس میں سے کسی نے کہا ہمارے ساتھ چلو ورنہ تم جانتے ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے خشوگ جی نے کسی کو قریب آنے پر دھکا دیا ہے۔ ان کی آواز مسلسل خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی، ان کی آواز میں لرزش آتی جا رہی تھی۔ اتنے میں سعودی ٹیم میں سے کسی نے کہا جلدی جلدی کرو۔ اس پر خشوگ جی کا آخری جملہ سنائی دیا کہ تم مجھے ڈرگز کا انجیکشن لگانا چاہتے ہو۔ یہ دوپہر ایک بج کر تیتیس منٹ کا وقت تھا اور جمالک شوگ جی کو سعودی صفارت خانے میں داخل ہوئے بمشکل اٹھارہ انیس منٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایسی آوازیں آئیں، ایسی آوازیں تھیں ان ٹیپس میں جیسے شاپنگ بیک کسی کے چہرے پر چڑھا دیا گیا ہو اور اس کا دم گھڑ رہا ہو اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آری سے کسی کا جسم کٹنے کی مسلسل آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد جمالک شوگ جی کے جسامت کا ہی ایک شخص مصطفیٰ مدنی جو اصل میں تھے وہ درست سعودی انٹیلیجنس کے اہلکار ہی تھے۔ وہ ایک شوگ جی جیسے کپڑے پہن کر سعودی صفارت خانے کے اسی دروازے سے باہر نکلے جہاں سے کچھ دیر پہلے جمالک شوگ جی اندر گئے تھے۔ یہ شخص باہر نکلا اور باہر لگے کیمرے جو تھے ان میں یہ محفوظ کروانا چاہتا تھا یہ ریکارڈ کہ جیسے جمالک شوگ جی ہی صفارت خانے میں آئے ہیں اپنا کام مکمل کر کے اب باہر چلے گئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ترک انٹیلیجنس نے تو پورا جال بچھایا ہوا تھا کہ سعودی صفارت خانے کی کوئی سرگرمی ان سے چھپی نہ رہ سکے۔ انہوں نے اس سعودی ٹیم کے آنے اور صفارت خانے پہنچنے کی سی سی ٹی وی ویڈیوز ان لوگوں کے چہرے تک ریکارڈ کر لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی ریکارڈ کیا کہ یہ جمالک شوگ جی کا بحروپیا صفارت خانے سے نکل کر مختلف گلیوں میں پھرتا رہا پھر ترکی کی مشہور زمانہ مسجد آیا صوفیہ اور اس کے سامنے بلو موسک کے قریب بھی گیا۔ وہاں ایک ریسٹورنٹ میں اس نے کچھ وقت گزارا اور پھر کپڑے بدل کر واپس آ گیا۔ دوستو یہ سارا ڈراما جو ایک آزاد آواز کو چپ کروانے کے لیے رچایا گیا شاید کبھی بھی سامنے نہ آتا اگر ترکی مداخلت نہ کرتا۔ اگر ترکی انٹیلیجنس اتنی مستعدی سے اتنی ایکٹیولی ریکارڈنگ ڈیوائسز نہ لگاتی یا ترک صدر طیب اردوان سعودی عرب پر دباؤ نہ ڈالنا چاہتے تو دنیا کو یہ معلومات شاید کبھی نہ مجھتیں۔ سعودی عرب سے آنے والی پندرہ رکنی ٹیم اس قتل کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سعودی سرکاری پرائیویٹ جیٹ پر واپس چلی گئی۔ جب ترک حکومت کی مدد سے قوام مدحدہ کی ٹیم نے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو کچھ دن پہلے تک انکار کر رہے تھے انہوں نے سی بی ایس ٹی وی کو ایک انٹریو میں ذمہ داری قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ میں بطور لیڈر تمام معاملے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ ایسا سعودی حکومت سے منسلک لوگوں نے کیا ہے۔ لیکن انہوں نے جمالک شوگ جی کے قتل میں اپنے کسی بھی تعلق سے انکار کیا۔ البتہ یونیٹی نیشن کی خصوصی ٹیم کی سربراہ ایگنیس کالیمارڈ کے مطابق اس بات کے کریڈبل ثبوت موجود ہیں کہ جمالک شوگ جی کے بہیمانہ قتل کا حکم سعودی عرب کی کسی عالی ترین شخصیت دیا تھا جن میں کرون پرنس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو اس سب کے ہو جانے کے بعد کرون پرنس نے ایک سینئر ایڈوائزر سعودالکہتانی کو کچھ دیر کے لیے معاملات سے دور کر دیا۔ یعنی عالمی دباؤ کے نتیجے میں۔ یہ وہی ایڈوائزر تھے جو اس طرح کے کام کرون پرنس کے لیے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دوہزار پندرہ میں ایک ہٹ سکارڈ تیار کیا تھا جس کے ذریعے وہ ہر اس سعودی یا غیر سعودی کو دنیا بھر سے پکڑ کر لاتے تھے یا تشدد کرتے تھے جسے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جمالک شوگ جی کا قتل لبنان کے وزیراعظم کا اغوا اور جبری استیفہ اسی سکارڈ کے کام مانے جاتے ہیں۔ پھر یہ سعودی عرم انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کو بھی گرفتار کرتے اور واٹر بورڈنگ جیسے سخترین مراحل سے گزارتے۔ ایک ایسی ہی سعودی خاتون کو صرف خواتین کے حقوق خصوصاً ڈرائونگ کے حق میں کمپینڈ چلانے پر برسوں قید اور تشدد سے گزارا گیا۔ پھر دنیا کے تیس ممالک کی اپیلوں، یونیٹی نیشن کے بار بار اسرار، انسان حقوق کے کارکنوں کی ویڈیو کمپینڈز اور عالمی میڈیا کے دباؤ پر اس خاتون کو ایک ہزار ایک دن بعد رہائی دی گئی۔ حالانکہ خواتین کی ڈرائونگ وہ کام تھا جس کے لیے کراؤن پرنس نے بعد میں خود قانون تبدیل کروایا۔ تو انہی سعودالکہتانی کو عارضی طور پر ہٹانے کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی۔ لیکن جب دنیا سے بے پناہ دباؤ آیا اور عالمی معاشی اداروں نے سعودی عرب کے ویژن ٹونٹی تھرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے سے بھی معذرت کرنا شروع کی تو ان پندرہ لوگوں میں سے کچھ کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں دسمبر دوہزار انیس میں ایک خفیہ سماعت کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی لیکن پھر صرف پانچ ماہ بعد ان کی سزا ماف کر دی گئی۔ ایک پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے شوک جی کے بیٹوں نے پانچوں قاتلوں کو ماف کر دیا۔ سعودی قانون کے مطابق یہ جائز تھا لیکن دوستو انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کے مطابق انسانی جان کے قتل کو کوئی ماف نہیں کر سکتا۔ کوئی جسم کسی اور کی ملکیت نہیں اس کا کوئی وارث نہیں کہ وہ اس کو ماف کر سکے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ریاست کا کام ہے، ورسہ کا نہیں۔ تو خیر دوستو اس ساری کہانی سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ترکی اب مسلم دنیا کی کریٹ کیم میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ سعودی عرب کی طاقت یا ایران کی پروکسی جنگوں میں کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا ایک اپنا الگ سٹینڈ ہے اور وہ اسے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے اپنا ہارڈ فیس، ہارڈ پاور بھی دکھانا شروع کر دی ہے۔ ترکی نے سعودی عرب کے مشرق میں قطر میں اپنا فوجی اڈا بنا رکھا ہے۔ جب ایم بی ایس نے قطر کی ناکابندی کی تھی تو انہوں نے ترکی سے اس اڈے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو کہ ترکی نے نہیں مانا۔ سعودی عرب کے جنوب میں سومالیا میں بھی ترکی کا ایک فوجی میشن موجود ہے جو سومالیا کے فوجیوں کو ٹریننگ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے سودان کے جزیر سواکن میں عثمانی دور کے تاریخی شہر کو بحال کرنے کا بھی معاہدہ کیا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملک اس پر ترکی پر الزام لگاتے ہیں کہ سواکن شہر کو بحال کرنے کے بہانے دراصل طیب اردوان مہا اپنا ایک فوجی اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ترکی اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے۔ پھر دوستو ترکی کے فوجی دستے لیبیا میں بھی تائنات ہیں اور وہاں وارلوڈ، خلیفہ ہفتر کے خلاف لیبین حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ ترکی نے شمالی شام کے بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ افغانستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ عبد الرشید دوستم کے ایک دھڑے کو ترکی کھل کر سپورٹ کرتا ہے اور طیب اردوان نے امریکی انقلاق کے بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لینے کی باتیں بھی کین تھیں۔ طالبان کی طرف سے جب سخت موقف سامنے آیا، طیب اردوان نے اپنا موقف تبدیل کرنے کے بجائے انہیں سمجھانے کی کوشش شروع کر دی کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد قبول کرنے چاہیے۔ ترک وزیراعظم طیب اردوان نے یہ بھی بیان دیا دوستو کہ طالبان افغانستان پر قبضہ ختم کر دیں۔ ترکی نے افغانستان میں اپنی فوج رکھنے کے لیے طالبان کو مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کس طرح مسلم ورڈ کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر کمر بستا ہے ایران اور سعودی عرب کے سٹائل میں۔ اسی طرح اسرائیل کے خلاف موقف میں جہاں پہلے ایران ہی سرکاری سطح پر سخت مہانات دیتا تھا اب ترک صدر طیب اردوان بھی ڈٹ کر بولتے ہیں۔ ان کا یہ موقف مسلم دنیا میں مقبول بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں آزربائیجان میں آپ نے دیکھا کہ ترکی کی مدد سے آرمینیا کو آزربائیجان نے شکست دی اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لیے۔ اس وجہ سے ایران بھی ترکی سے ناراض ہے کیونکہ وہ آزربائیجان کے مقابلے میں آرمینیا کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ شام کے معاملے پر بھی ایران اور ترکی مخالف ہیں کیونکہ ترکی صدر بشار الاسد کے مخالف گروپس کو سپورٹ کرتا ہے اور ایران سیدھا بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس طرح ترکی سعودی عرب اور ایران دونوں سے ہٹ کر اپنے اثر و رسوخ کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ تو تھا مسلم دنیا میں ترکی کی ہارڈ پاور کا تذکرہ۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سوفٹ پاور بھی کیسے مناظم انداز سے پھیلانا شروع کی ہے۔ اس مقصد کے لیے ترکی نے میڈیا انڈسٹری میں بھی بہت کام کیا ہے۔ آپ نے مشہور ٹی وی سیریز جو پاکستان میں میرا سلطان کے نام سے جیو پر ریلیز ہوئی تھی ضرور دیکھی ہو گئی۔ اس میں ترک سلطنت پر سب سے لمبے عرصے کے لیے حکومت کرنے والے سلمان علی شان اور ان کی محبوب بیوی مورم سلطان کی کہانی دکھائی گئی تھی۔ یہ ایک تاریخی واقعات پر مبنی سیریز تھی۔ گوکیس میں رنگ امیزی بھی بہت تھی لیکن واقعات کی تاریخی نویت درست تھی۔ لیکن طیب اردوان نے جس کہانی کو ترک نیشنلزم پلس پین اسلامزم پلس پرسنل ایمبیشنز کی ترویج کے لیے استعمال کیا اس کی تاریخی حیثیت بہت ہی کمزور ہے۔ یہ کہانی ہے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارتغرل کی۔ لیکن دوستو اردوان نے ارتغرل پر سیریز کو بنوانے اور پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھپا ہوا میسیج اس میں یہ بھی دیا ہے کہ ترک قوم ہی اسلامی دنیا کی قیادت کی تاریخی طور پر اہل ہے۔ اس سیریز اور اس سیریز کے لیے اس کردار کو یعنی ارتغرل کے کردار کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس میں اپنی مرضی کی کہانی بنانے کا پورا پورا موقع تھا۔ کیونکہ ارتغرل غازی وہ کردار ہے جس کا تاریخ میں ذکر چند سطروں سے زیادہ نہیں ہے۔ ملکہ قیام پاکستان سے پہلے جب ترک قوم خود خلافت کی جگہ ترک جمہوریہ قائم کر رہی تھی اور ہندوستان کے مسلمان خلافت بچانے کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے جانے دینے پر تیار تھے۔ اس وقت پاکستان میں ڈاکٹر محمد عزیر نے ایک کتاب سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی داستان لکھی۔ یعنی انیس سو تیس نائنٹین ٹونٹی تھری میں جدید ترکی بنا اور کئی سال کی ریسرچ کے بعد انیس سو چھتیس نائنٹین تھرٹی سکس میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر روزیر نے بھی یہ لکھا کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز عثمان بے کے خواب سے ہوا تھا اور اس سے پہلے عثمانیوں کی تاریخ کا پتا نہیں چلتا۔ ارتقرل کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے مذہب کے بارے میں بھی علم نہیں کہ آیا وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں۔ بلکہ وہ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ غازی عثمان یعنی پہلے ترک سلطان کے وقت میں یہ قبیلہ مسلمان ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس جوشو جذبے سے عیسائیوں سے لڑنا شروع کیا جو کہ ایک نو مسلم ہی میں ہو سکتا ہے۔ اب طیب اردوان کی میڈیا پروپیگنڈا مہم دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی جہاں ایران کے خلاف محاذ گرم کیا ہوا ہے وہاں ترکی کو بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے ارتقرل کے مقابلے میں کینگڈم آف فائر ایک سیریز بنائی۔ یہ ٹی وی سیریز نامور ترک سلطان سلیم یاؤس کے بارے میں ہے۔ سلیم یاؤس وہ ترک سلطان تھے، سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے جنہوں نے افریقہ میں قائم مسلمانوں کی حکومت مملوک سلطنت پر حملہ کر کے اسے طاقت و تاراج کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اس وقت عباسی خلفہ مملوک سلاطین کی حفاظت میں رہا کرتے تھے لیکن ترک سلطان سلیم یاؤس نے مملوک سلطنت میں لا تعداد مسلمانوں کا خون بہایا اور خلافت کی مسند بھی اٹھا کر استمبول لے آئے۔ سلیم یاؤس ترک امپائر کے پہلے سلطان تھے جنہوں نے خلیفہ کا ٹائٹل اختیار کیا، یعنی خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں ٹرانسفر ہو گئی۔ تو سعودی عرب نے اس سیریز کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہا کہ ترک جنگجو اور خون کی پیاسی قوم تھی جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ارتوگرل غازی کے مقابلے میں سلیم یاؤس کے مملوکوں پر حملے کا واقعہ کوئی گمنام واقعہ نہیں بلکہ اس میں جو کچھ ہوا وہ ویلڈ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے۔ سلیم یاؤس نے مصر کے مملوک مسلمانوں پر جو مظالم اڈھائے تھے اس کی تفصیل دیکھو سنو جانو پر آٹومن امپائر سیزن ٹو کی پہلی قسط میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کے ارتوگرل ڈرامے کے مقابلے میں عربوں کی سیریز، کینگڈم آف فائر حقیقت کے واقعتی اعتبار سے کچھ زیادہ قریب ہے۔ تو دوستو یہ مسلم دنیا کی سرد جنگ کا ایک نیا انگل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ مسلم دنیا کی سرد جنگ کی اگلی آخری قسط ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایرانی پروکسی جنگوں کے سب سے بڑے کردار جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے عراق میں کیسے نشانہ بنایا۔ مسلم سرد جنگ کی آخری قسط ضرور دیکھے گا اس میں ہم آپ کو سعودی عرب اور ایران کے وہ اعترافات بھی دکھائیں گے جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو کہانی ہم نے آپ کو چونتیس، تھرٹی فور اپیسوڈز میں دکھائی اس سے ان دونوں ممالک کے ٹاپ لیڈرز انکار نہیں کرتے۔ دوستو یہ ساری کہانی اگر آپ نے مس کی ہے تو بہت بورا کیا ہے۔ اب یہاں ٹچ کیجئے اور یہ پوری سیریز دیکھئے۔ یہاں دیکھئے کہ خانہ کعبہ کو کس نے یارغمال بنایا تھا اور یہاں صدام حسین کے آخری لمحات کی پرسرار کہا۔